دو ہزار چوویدیاں لوگ سبا چونہ دلے مکمنتری ماندہ دیتہ نارا کے ہاں پنجاب بنے گا ہیرو ایس وار تیران زیرو سی ام دے بیان دینال کانگریز دینال گھڑ جوڑ دی سمبابنا بھی ہوئی ختم تیرچی آترانو لیکے مکمنتری ماندہ کے اندر سرکار دے اتبار کے ہاں پیسے لیکے بھی ٹرینہ دین تو مکرے پر اسی یاترہ دلی خوائی جہاز کے تیبوک جہاز دے رہی کرواما گے تیر تھی آترہ سکبیر سنگھ بادل نے سی ام دے خلاف مکسر عدالت دیوچ کتا مانہانی دا مقدمہ انی فروری نو عدالت نے سی ام ماننو کتا سمن سکبیر بولے بالا سر نہر تے ٹرانسپورٹ نو لیکے مکمنتری نے بولے آسی چھوٹ مانہانی دے کیز دے اکتے مکمنتری نے کبولی سبیر بادل دی چنوٹی نیوزیٹ اندرال ایکسکلوزیب گالباد دے وچ کیا ہر ایک ہفتے منگیاں کرانگا کیز دی طریق بادل پریباردیاں جائدہ داندہ کرانگا جنتا کھلا سا سسرے کال نمسکار گار او شکلہ مہاں تو عدنال تے خازنہ فرق تا پیندہ ہے لیکے جدوں ایک پاسے الائنس نو لیکے گھڑ جوڑ نو لیکے میٹنگا دور جاری ہوئے پر دوجھے پاسے تیرہ زیرو دا نعرہ دتا جا بے پھر فرق تا پیندہ ہے جیان دوہزار چوڑی دیاں چوڑنا دلے مکمانتری پگمانتماں نی نماغ نارہ دتا ہے تے کیا کہ پنجاب بنے گا دیش پار دیوچ ہیرو ایس وار پنجاب چھ تیرہ زیرو یعنی صدہ مطلب ہے کہ پنجاب دیوچ گڑ جوڑ دی سمباب نانو سی ایم نے اپنے اس بیان دینال ختم کر دتا صدہ تون لیکے چال دیاں سنگرور جتے مکمانتری پگمانتماں نیس سمیح سمبودن کر رہے نے تے دوجے پاس چنڈگرد ویچ راجہ بڑھیں گے اس بیان تو باد پریس کانفرنس کار رہے نے ہوتھے کی کو جیس سمیح انہ دیو لوگ کیا جاندہ ہے صدہ سنگرور تے چنڈگردیاں دو تسویران دینال آج دے اس پروگرام دی شربات موسیقی 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 سپورٹس جیڑی ہے نام یہ ساڈہ کریکٹر اسٹیبلش کر دی موسیقی 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 بیٹھے نے کیرتی بیٹھا ہے لو جیو دروں ساڑھے پرانے مطروں دیکھو بنی بیٹھے پورے رنگ دی پگ سینئر پترکار سہبان بیٹھے انگریزی دے رو جی تھوٹے کوڑے مل دا رہے ہیں ہاں این نہ ہو گیا ہوگا کہ میں کٹ مل لگ گیا ہوں گا لیکن جیمیواریاں بڑیاں پہ گیا پر اظہار نہیں کرتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیار نہیں کرتے تھوڑے ناڑا تھوڑے برگیاں آج میں لیبریریاں دا تو کٹن کر کے آیا کانج لے تو آیا میں بہت شاندار لیبریریاں جتھے پنجاب پورس دی پرتی تو لے کے UPSC دے پیپر تک دی ٹیننگ ہے اوٹری اتھے جا کے پڑو بچے انو پیجو آپ سر بند کے رکھو پندہ دے وچ پھولی اے سی آئی کیا دا فرنیچر کمپیوٹر دنیا پر دیاں کتاب ہوتے پہیاں پہلے ہار ہالکے نو چھے پر توری تھوڑے جا کیوں کہ یہ تو را ہے توری نو تھوڑے جا ماف ہے میں مل باد ہو سا دی ہم لگو کیونکہ انہیں تا پھر بوٹا لائے نا توری آنہیں تا بوٹا لائے ہوئے نا پر توری آنہیں تھوڑے جا حق بھی ہے گئے مالی دا کم پانی پونا پر پر مشکا پاوے مالک دا کم فرفل لاؤنا لائے جا نا لائے یہ تو پرماتما دا ہے ہون میں جاؤں گے تو باد بھگرا آل مونڈا شید ہو گیا اپنا چھتیس گھرچ ایک کروڑ روپی دا چیک نال لے کے آئے ہیں اوڑے کریں جا کے دیکھے آنگا آج ہونے تو باد میں اتفی جاؤں گا سو آپ بچے بیٹھے چھوٹے چھوٹے بیٹھے سپورٹس دے بچ آؤ کوچز تو آڑے بہت شاندار نی میند کرو پوڈیم تے لے کے جانے دی جن میں باری ساڑی ہے جس دن تُسی پوڈیم تے کھڑے ہوں گے کوئی برانز کوئی گولڈ کوئی سیلور جتریا ہوگا تو انہوں کریں آن تو پہلا تو اڑے کر دیاں تھا فون آج گیا کہ پوٹ بہت چڑھائی ہوگی اپنی اپنے لاکھے دے لوگ نام روشن کرو ہاککی کھیٹو جو بھی گیم میں تھا بہت 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 سپورٹس لور ہاں میں روز میچ دیکھ دا ہون بھی کوئی نو کوئی میچ چل دے رہن دے ناشنل باسکرڑبل نبی اے جان دے ہون گے بہت سارے کوئی سو میں نبی اے دیکھ دا مچ ارلی مانگ آن دے ہون دے ہاں دے ہاں دے پانچ ہو جے ساتھ ہو جے گولڈن سیٹ واریئر لے لیکرز فینکس سنز سارے کھیڈا نو میں فالو کر داں بلکل جنور فالو کرو ہون دو چار دن آچ جڈا فرسٹ گرینڈ سلام آف دے ایئر ٹینس دے بچ اسٹلین اوپن وہ بھی شروع ہونڈا میں سارا فالو کروں گا میں جوکو بچ نو فالو کر داں میں نڈال نو فالو کر داں منڈا نما آیا کارلوس بہت کمال کھیڑ دا بی سال دا منڈا سو اس کر کے جے تجھے سپورٹس نو پیار کر دیوں پھر تو انہوں ایک دو جے دے ٹھپ بھی لاؤنہاڈا کام مجھڑا اوپو لے جانے دوسری در سو میں تو نو کہنا پجو اے نا دیکھو کہ پچھے کون ہے ریون دیکھو باقی کم کامرے ہاں دا ہے او دیکھن کے کون کون پچھے رہ گیا ریون منزلہ ریون ریون نو پہلا تچ کر دو تو انہوں اپی دس دن کے کون کے نیچ سکنٹ تچ کر گیا کون کے نیچ سکنٹ پچھے رہ گیا سو کون فیڈنس لیول جو تو بھاد گیا بچے ہیں تھا تک آپ ہی کمال ہوگی ڈرگ تو جوڑے بچے کھیڑ دے نہیں جوڑے بچے گراؤنڈ چاہوں دے ہر ہو جے اوکے میں جا سکتے ہیں ڈرگ وال جائیں نہیں سکتے جو شریرنا پیار ہو جے ڈرگ تو اگلی پیڑی نو اوس ڈلدل چھے نا جانتا ہوں روکن دا تریکہ سپورٹس ہے ایک روزگار ہے باکی چھاپے مار کے ایتھو بند کلوں گے ایتھو بند کلوں گے ایتھو بند کلوں گے ایتھو لے ہونے ہیں اوہ سمگلنگ آڑے تھا جڑے پیڑے بندی ہو تھا کر دیا پر انہ دے گاہ کھتم کر دو انہ دے آکا کہن جیار تو بیچ دا نہیں ہونا چٹا انہ دے کہن کریے کیجئے کوئی خرید دائیں نہیں کیونکہ سارے تھا مونڈے کھڑنے لگے مونڈے کھڑیاں سارے پارتی ہون لگے ناوکریاں ملنے لگیاں کھا دے باستے پا کرتے ہیں سو اس کر کے منجنے بھی سنگرور نو ریپریزنٹ کر دے ہیں پنجاب نو ریپریزنٹ کر دے ہیں پلیئر اور انہوں دے ماں پہ انہوں بھی بہت آنواد کے وہ کھڑنے والا انہوں پریر رہے ہیں کیونکہ بچے تا مان جیڑا ہے جی کھڑنے والا تھا اسے سکول آف ایمیننس سیسے کر کے شروع کیتے ہیں سکول آف ایمیننس تا مطلب ہے نو میں دس میں گیار میں بھار میں بچے تھا وہ تک پتہ لگ جاندہ جانا کتر نو چوندہ ہے جیڑا میڈیکل والنو جانا جاندہ نو میڈیکل پڑھاؤ جیڑا انجنیر انگ بھال جانا جاندہ انجنیر پڑھاؤ جیڑا کھڑنے وال جانا جاندہ نو کھڑنے وال لیکے جاؤ ایمین پڑھاؤ ہی جاندہ اے سکیر پلس بی سکیر پلس ٹو اے بی دسو آئے فارمولہ بھرتکے کھڑے کے لے خریدیا کس نے کم ہی نہیں ہوندہ یارو سانو پڑھاؤ ہی کچھ اور جاندہ تین تیٹا کاس تیٹا کدھی نہیں بھرتے ہستا کوٹ سب تو بھا دے دی کر کے پھئی تین تیٹے کر کے دسو کتھو تھی اور ماں کتھو جاد کر لاؤں گو جی ہن تا ہی سا ہے بھائی لہے بیٹھے بھائی گوڑ او نا ایک پوسٹ میں نا نیا پوسٹا نکلیا ڈاکیے رکھنے سی مطلب پوسٹا نکلیا ایک بندہ سیلیکٹ ہو گیا سارا کچھ کہتے سارا کچھ ٹھیک ہے جی بس آخری انٹرویو ہے ک اوچھ سوال کرنا ہے او کہتے دسو کرو سوال چانتو تارتی تک کدھی دوری کن نہیں ہے او کہنا جی ایس روڑ تے چٹھیاں بڑھنے میرا جواب ہے ہی یار تُسی انہوں کیوں پوچھی انہوں چانتے تارتی انہوں پوچھلو بھی بھرانی تسیل چکننے پینٹنے کہ تھو کہڑ پریم بستی کتھ ہے ہاں ہاں پریم بستی یڑے بیٹھے ہیں تے انہوں نے یہ پوچھو جتے چٹھیاں بڑھنے ہیں چانت تو دا سوکی لے ڈا ہونے ریلی وینٹ انہوں کے اندھے ریلی وینٹ سوال کرو ریلی وینٹ پڑھا ہی کرو ہاں 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 دس سو دس سوکے ہاں 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 اگلے تین سال ہاں 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 برکتہ ہوں ہاں 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 کچھ آف آنکشن لوگوں کو اچھا کہتے سنا ہے جندہ رہے تو پھر ملیں گے لیکن اس دل نے کہا ہے ملتے رہے تو جندہ رہیں گے بہت بہت تانواد بہت 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 دانیا بہت بہت مرپن ملتے رہے تو بہت 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 اچھا سنگلے پہنس سیٹان دے بانڈ کرنگیاں جا نہیں کرنگیاں کیونکہ پنجاب دی لیڈرشپ لگاتارےہ کہہ رہی ہے کہ سانو کیا گیا ہے ساریان سیٹان دے افرادی لڑو پر دجے پاسے دنی ہائی کمان دہ جڑا فیصلہ آخری یا کہیے کہوںنا دہ فیصلہ ہونا باقی ہے مرکتا تو سی لائنے دو جر بائی چاہتا ہے جو دو جر بائی آئی نکھے نم او نی ہونا او نی ٹوٹنے اسے گل تو روندے پھر دینے ہونا ایت کی ایت کی سدھی جی گل پورے دیش دا پہلی برنوز کر لیکن تھوٹے سامنے ٹی بی ٹو بی ٹو بی تی بی آج چل لوگا جا کے دیکھ لی ہو پورے دیش دا پنجاب بنوں گا ہیرو ایس واری پنجاب چون تیرا جیرو لوگ سواج سوپڑے سا پہنگے نا سارے اندھے من لوگ کنے داستہ کنے لگ گیا رہا ہے تیرے نارا پا میں انہوں ایت دو بہت ہور کی جائی دا جو لوگ کی گئی اندھے کہ تیرے نارا ہور کی جائی دا اندھے جیدت سو پیسے نار لے جانے ہیں حویلیاں نار لے جانگے بس جو لوگ کی پیار دیش اندھے ہیں ایت دو بہت کی ہے پورے دیش دا پنجاب بنوں گا ہیرو ایس وار لوگ سواج پنجاب چون تیرہ جیرو اور تواڑے سامنے باتی داندھ نے کیجری آر دے بھی باتی داندھ نے ایستہ لکھ کہ پائی لوگ کوئی نا کوئی بدل بائی ٹھیک نہیں ہے گی لوگ کو مانچن گے نا نوائد کی تا تیرہ سیٹان دے لہی نارا دوہزار چوبی دے لہی نارا پنجاب بنے گا ہیرو ایس وار تیرہ زیرو یعنی کہ ہم آدمی پارٹی تیرہ دیاں تیرہ سیٹان جتے گی یہ مخمتری دابا کر دے نا زرار ہی نے کانگریس کی دابا کر رہی ہے سندھا لے کے چل دے ہیں کانگریس دی پریس کانفرنس اس سمیں پنجاب کانگریس دی پردان راجہ وڑنگ سمبودت کر رہے ہیں جس دی پہلے دی نا مستق ہو کے گروہ مہراتہ گروہ وڑنی تردی تو شیروا دیکھے لوگیانہ مندر پھر بال والمک دیرت اور شریحرمندر ساہے تو باد نرانتر میٹنگاں دا دور چل رہے ہیں پرواری آئینے ساڑے وکھ وکھ لوگاں نو مل رہے ہیں کانگریس کمیٹیاں جلہ کانگریس کمیٹیاں نو مل رہے ہیں سینئر بریشت لیڈر سبانا نو مل رہے ہیں بلوگ پریزنٹس نو ملے نے ہون تک کوارڈینیٹرز جلے ساڑے لگے نے انہوں 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 ملاکات کیتی ہے اے سو باد ساڑے جلے فرنٹل سنگڑھن نے انہوں انہوں نے چرچہ رہے گی بہت سارے مدیانتے پنجاب دے لوگاں نے اور پرواری جی نے میرا خیال انہوں پچھا جواب مانگے بہت ساری سلام اشورے ہوئے اور میرا خیال مرنطر بہت ساری جڑی انفرمیشن پنجاب دے لئی اوہ انہوں نے لئی اور اونہ لے سمجھ کس طرح سنگڑھن ہو اور مجبوت کیتا جائے گا کس طرح پارلیمنٹ تیرانیاں تیران سٹھا تیسی کس طرح پیاری ہونی چاہی دی ہے اونہ لے سمجھ پرپاری جی دا روٹ پلان ایک کسی یاترہ جڑی تیار کر رہے ہیں تقریباً پجاک و پچونجا دن دی جلے وچ تقریباً بی کلومیٹر دے لگ بھگ روٹ چلیا کرانگے اور دو ہلکیاں نوہ تیہ کرے گی جلے نال ایک سو چار تے پنجاسی پنجابیاں ودان سبا نوہ ٹچ کرانگے او سارا شبی جنوری تے ایک فلیگ جیڑا آگ کی پورے کرانتے لون بھی مہم اے ساریاں جیڑیاں گلہ تے چچا ماں سنگٹھن بارے وستار پورک پرباری جینا ہوئیاں بہت سارے ہور مسئلیاں تے بھی گلہ باتا ہوئیاں سو میں سمجھ دائے کی وستار پورک چچا رہی اور آنہ لے سمجھ چورے سٹے چنگے نکنگے اور ودیہ نکنگے اور کانگریس پارٹی دویندر یادل جی دے نیترل دیوچ پنجاب دیوچ کچھ چنگا کرنگا سنکلت کرے گی سو اے ساری آج دیئے چرچا رہی کھون کے سیدہوید تُسی دویندر یادل جی نو مین نو آپ سے پتار بھی چرچا رہی ہے آپ سے ساری چرچا رہی ہے آپ سے یہ ساری چرچا رہی ہے کیا آپ آج دی پارٹی کے ساتھ ایلائنس کے لئے تو بھی کوئی چرچا ہوئی ہے کیا کوئی اثر میں پہلے بریو کر دینا ہے جو جو خرید ہوئے ہے انہوں نے پہلے بریو کر دینا ہے پھر تو آج دیوچن کا آنسہ دیوان جیسا کی پہلے سب کا سواگت کر دے ہیں دنبات کر دے ہیں کچھ یہ آئے ہیں آپ لوگ ہمارا جو سوچ ہے کانگریس کی ان لوگوں تک پہنچانے کا ایک جریہ بھی ہیں تو اس کے لئے بھی میں آپ کا دنبات کرتا ہوں اور پچھلے چار دن میں جب سے پہلی بار مجھے انچاج کے روپ میں مانیہ راولوالی جی اور کھڑگی جی نے یہ ذمہ داری سوپی تھی اس کے پسچات یہ پہلا دورہ تھا اور ہم نے اس دورے کی شروعات ہر مندر ساہیت نمتہ کے ایک چک وہاں ارداس کر کے اس کے پس چات دوریانہ مندر شریرام جو بامی کی جی مندر ہیں وہاں جا کر دعائے کی ہیں اور یہی دعا کیے کی ہمارے دیش میں شخصان پیج جہاں بنی رہے وہی پنجاب بھی جو پہلے سمرج پردیش ہوا کرتا تھا اسی طریقے کے ہمارا آنے والا پنجاب بھی مجبوط ہوئے ڈرگز جو یہاں کی قانونی ویوستہ ہے اس سے نکل کر پروگریس کی طرف آگے بڑے یہ دعاوں کے ساتھ ہم نے اپنا یہ دورہ شروع کیا تھا اور پچھلے تین منوں سے لگا تھا وہیں مسلوپ پر ہم نے چرچا کی ہے چاہے وہ ہمارے شروعات میں پردیش کانگریس نمیٹی کے ادھیک سی ایل پی لیڈر ایکس پی سی سی ایک سی ایل پی لیڈر سی ڈرگلیو سی کے ہمارے میمبرز ان سے چرچا کی سبی جو ہمارے ایم پی سائیبان ہیں یا جو چناؤ گڑے تھے ان کے ساتھ چرچا کی اس کے پچھلے وضائقوں کے ساتھ جسٹک پریزیڈنٹ کے ساتھ بلوک پریزیڈنٹ کے ساتھ ہمارے ہلکا کے جو بلوگرز لگے ہیں ان کے ساتھ اور ویمین ہمارے جو ساتھی ہیں جو کانگریس کی میں آستان رکھتے ہیں ان کو سمیں دے کر ان کی بات اور جو چاہتے ہیں کس طریقے سے ہمارا پردیش آگے بڑھے کس طریقے سے ہمارا سنگٹن مضبوط ہو سکتا ہے اس میں کیا کیا کمیاں ہے کیا ہمارا الائنس کے اوپر کیا روپ ہونا چاہیے ہمارا ڈسپلن کے اوپر کیا روپ ہونا چاہیے ان سبھی باتوں پر چٹ چٹ دیتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ ہمارا مجبور سنگٹن آج پورے پردیش میں موجود ہے بلوک لیبل پر چاہے وہ ہر مہینے میٹنگز کی بات ہو منڈل کی بات ہو ہم میں سمجھتا ہوں کی دیش میں وہ پہلے کانگریس پارٹی کے پردیش ہیں جہاں پر اسی پردیشت ہمارے منڈل کی جو کمیٹیاں ہیں اور ان کی میٹنگز شروع ہو گئی ہیں تو یہ اپنے آپ میں ہمارے سنگٹن کی مجبورتی کا ایک کہیں نہ کہیں ایکزامپل ہے میں کافی یہاں آنے کے پسچار مجھے پورا اشواس ہوا ہے کہ آنے والے چناہوں میں ہم مجبورتی کے ساتھ ایک جھٹ ہو کر اس چناہوں کو فریز کرنے جا رہے ہیں پسکاں نینے والا چاہیں پسکاں من ہمارے بلوک سے لے کے اور جو ہمارے سب نے اپنے اپنے ڈیوز دیئے ہیں تھوڑے کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں وہ میں لیڈرشپ کو اپڈیٹ کروں گا کیونکہ اس کا بندہ ہے نہیں ایسا ہے کہ اس بارے میں بہت پرس ہے ہماری لیڈرشپ آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ دن پہلے اس کی بیٹری چلی گا نہیں بولنا ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ لائنز کے اوپر ہماری لیڈرشپ کا مت بالکل سپشت ہے ہماری لیڈرشپ چاہتی تھی کہ ہم پردیش کی لیڈرشپ کے ساتھ اور پردیش کی جنتہ کے ساتھ سموات ثابت کر کے جو وہاں کی فیلنگس آتی ہیں اس کے انشار اس کے اوپر فیصلہ لیا جائے گا تو میں اسی صدر میں اپارٹ روم مائے پرس ویڈرشپ یہ بھی ایک مہتپون پکش تھا جیسا میں نے کہا کہ سب کی مہاونائیں ہیں تھوڑی اللہ دلگ کی مہاونائیں ہیں جو بھی ہم نے جو باتیں آئی ہیں میں جلدی جا کے لیڈرشپ کو اپریٹ کروں گا اور اس کے پسچانتی کوئی فیصلہ لیا جاسے دوسری بار نہیں یہ ہمارا انٹرنل ماملہ ہے میں لیڈرشپ کو اپریٹ کروں گا اور اس کے پسچانت جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کو اگر کرایا جائے گا جہاں تک جہاں تک میں نے کہا الگ الگ بیوز آئے ہیں ہمارے پارٹی میں ڈیمکریسی ہے اور وہ رہے گی اور وہ رہے گی تو میں نے سب کے بیوز لیے ہیں اس کے پسچانتی جو ریپورٹ ہوگی میں لیڈرشپ کو دوں گا جہاں تک انشاشن کی بات ہے نشت ہی ایک مت میں ہماری پوری لیڈرشپ سب ہی کارہ کرتا یہ مانتے ہیں کہ انشاشن بہت مہتپون ہے اور انشاشن کے بینہ کوئی بھی پارٹی بہت اچھے سے کام نہیں کر سکتی لہذا انشاشن کے اوپر اور وشیش جان دیا جائے گا کوئی چیلنج نہیں ہے کوئی چیلنج نہیں ہے مجھے مجھے کہیں بھی وہ ڈیفرنس میجر نہیں آیا ہے ایک دن ایک دن جس دن ہماری پہلی میٹنگ تھی نشی تھی کچھ پروگرام سیدو صاحب کے پہلے سے لگے ہوئی تھی انہوں نے میرے سے ایزال لے کے وہ اس میٹنگ میں گئے ہیں اس کے پسچات ہماری انہی دوبارہ سے چرچہ ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے کوئی ڈیفرنسیز جیسے میں نے کہا کہ ہمارا یہاں ڈیمکریسی ہے سب اپنی اپنی بات کریں گے کانگریس پارٹی کو مجبوط سب کرنا چاہتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں نشی تھی سب کو اس کو سپیس دیا جاتا ہے لیکن انشاشن بہت مہتپون ہے آنے والے سمیں میں آپ دیکھیں گے جو بھی انشاشن سے الگ ہو کے کہیں کوئی کاریوے کرتا ہے کیا جانس ہی گا دن템�یوہ کنس ڈیفرنسیز جو جنسفہ مانتا ہے کنس پارٹی کی براہی بہت یا اپنے کب کا کوئی جنس میں پکتا ہے ہمیں یا اپنے موڈل موڈل بہت رو موڈل ڈیفرنسیز ڈیفرنسیز بہت گھرنسیز ڈیفرنسیز ابھی تک ابھی تک اب سارے آپ لوگ سمجھدار ہیں آپ زیادہ سمجھتے ہیں لیکن کوئی بھی ایسا بیان میں نہیں دیکھ رہا ہوں جس کو چھوٹی موٹی کوئی اگر بات ہے بھی اس کو ہم سنگیار میں لے رہے ہیں میں نے کہا کہ ابھی ہماری سب سے چرچہ ہوئی ہے نشت ہی سنگتھن کے ویروت کوئی کاروائی کرے گا چاہے وہ چھوٹا کاریا کرتا ہے چاہے وہ بڑے سے بڑا نیتا ہے اس کے خلاب کاروائی ہوگی میں نے آپ کو کہا جو سنگیار میں آئے گا اس کو لیڈرشپ کو بھی اپ ڈیٹ کیا جائے گا میں نے بہت کچھ یہاں پر دیکھا ہے بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے میں لیڈرشپ کو اس کو پوری طریقے سے اپ ڈیٹ کروں گا لیکن اس بات کا میں وعدہ کر سکتا ہوں کہ انوشاشن چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کاریا کرتا ہو یا بڑے سے بڑا لیڈر ہو اس کے اوپر انوشاشن لانگو ہوگا کے اوپر بڑا لیڈراب بڑا لیڈراب آپ کو ٹلیٹ ہوں بڑا لیڈراب آپ بڑا لیڈراب چیز سمجھنے کی میں بڑا لیڈراب آپ کو ٹلیٹ باہت کچھ میں آپ کو ٹلیٹ کچھ آپ نے آیا اس کے بڑا لیڈراب آپ کی چھوٹا ایک سمجھنے آپ نے دائیو مجھے مجھے نبجوت سنگھ سندو جی کے بارے میں جو بولنا تھا میں بول چکا ہوں اس کے علاوہ کوئی پریشن ہے تو پریشن ہماری جانکاری میں ابھی تک کوئی ریلی کا پستہ ہوں میں نے کہا ہاں پر میٹنگ ہوتی ہے کتنی میٹنگ ہوتی ہے وہ کو اللہن کو پڑی جائے گا اور ان کیا کہا ہوسک riesen ہماری تک کیا راچندision سنت legend ہم آپ نے، ہموں بایغنی راچند ویڑبی کو ایدب یہ کہا ہے م Review جر شہے ان کوئی مناہصار سنت 1974 سان ان م س موسیقی 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 دا ان راجہ بڑنگ دا دو ماں دے داوے سیم نے کے تیران دیاں تیران سیٹاں سی جتنیاں جس دا مطلبے بھی ہے کی تیران دیاں تیران سیٹاں دے اوٹے چون لڑ رہے نی او دا سبیر سنگھ بادل نے مخمانتری پگمانتماان دے خلاف مخصر کوٹ دیوچ مانحانی دا کیس درج کروایا دراصل پگمانتماان نے اوپن ڈیبیٹ دے وچ بادل پریوار دیو تے ہریانا چھ بھالا سر فارم دلی سپیشل نہر کٹ باؤن دے الزام لگائی سن اس دلی سبیر بادل نے ماں نو لیگل نوٹیس پیج کے مافی منگن دی گل کہی سی پر سیم نے مافی نہی منگی سبیر سنگھ بادل دے داو باد مخصر کوٹ مخمانتری باننو 19 فروری نو پیشوڑ دا سممن جاری کر چکی ہے سبیر بادل تے ایک پاسے مخمانتری پگمانتماان آپس دے بیچ سیاسی طور دے دے سیاسی بیانبازی دے زریعے امو سممن نظر آ رہے دے مخصر کوٹ نے سی ایم ماں نو جاری کتا ہے سممن 19 فروری دلے یہ سممن جاری ہویا ہے اور سبیر سنگھ بادل دے والو مانحانی دا کیس درج کرن دے دے سی ایم نے چنوٹی نو مانحانی وڑی چنوٹی نو قبول کتا سبیر بادل تے کیا کہ میں ہر ہفتے پیشی دے لیتی آ رہاں میرے کول بادل پریوار دے کئی کاغذ نہیں میرے کول بالا ستے ٹراسپوٹ بڑے بھی کاغذ نہیں تا سی ایم نے کہندے ہوئے نظر آئے تنبانہ نیدہ کیس دالت دیا بروہ تاک لازمی طور دے پہنچے گا جس طریقے نہ سممن ہو چکے نے اور اس کیس دے بھی چگے کی کاروائی ہم بھی ہے کی سنوائیاں دے دوران اپو اپنے ترک رکھے جاندے رہے اس تے نظر رہے میں نے تو آج پتہ لگ گیا ہے کہیں دے بھی سوکھویر بادل میرے تے مانہانی دا کیس کروگا بھی بالا سارا لی جڑی جنو ایک نمبر نو پڑے بھی ٹکی سی جتھے آئے نی ہے نا کھالی گرسیاں جتھے سی کہیں دے بھی اتھے توسرے آئے کہتا بالا سارا لی جڑی نے رہے وہ بادلان دے کھیت ختم ہندی ہے میں کہاں جی ہندی ہے میں نے ایدی دا ستا سکرنے کیوں سکر پانی جاندہ ہوچا وہ نیر کیوں بنای گئی کیونکہ کھن ناوری دے کھوڑوں ڈیڈ ڈیڈ ٹھوٹ پاہ کھڑاو چی چکنی سی ہریانے نے کہا سی وہ دے بدلے وہ لے لے آج بھی گنا میں کھرلا کیس میری پہ میں تھا ہری ایک ہافتے پیشی پوائے کروں گا بھی جد سب میرا نورنہ شاڑو اینہاں دے مری کولی سوکھ بلاس دے پہنے کا ویرہ انہوں نے بساندے بھی آگے میرے کوڑے انہوں نے ہوتلاندے بھی آگے انہوں نے جو ایدروں ادروں مجی ٹھی ہے یہ جو راڑے ملکے انہوں نے پنجام لٹے سارے کا آگے جی میرے کوڑے نے چل بلا ہمیں ترہ میں نو کوٹ چھا کہ اوکے اے لوگ کاندے برود جاؤ گا آب دی پرنائے لوگ کاندے ہاک جاؤ گا لوگ کاندے خون پسینینے دی کمائنوں لوگ کانوں دخاؤنا باز دے صحیح ہے نا آجو ایک نومبر نو جو لودیا نا دیوچ ڈیویچ ڈیویٹ رکھی گئی سی جتھے مخمندری پاہنچے باقی آگو نہی پاہنچے سی اوٹھے کتیاں گئیاں ٹپنیاں سیاسی تور دے اوٹھے ٹپنیاں سی پرے پورا ماملہ ہون ادالت دیوچ پاہنچ دا نظر آرہ ہے اوڈا سیدھو موسیوڑا کتل کاندے دیوچ پنجاب پولیس نے تیجی اتے مخمنزم سچین تھاپن دے خلاف سپلیمنٹری چارشیٹ پیش کر دتی سچین تھاپن دے خلاف دائر کتی گئی چارشیٹ نو اکسو اکبنجا گواہاں دے ادار دیوچ تے بنایا گیا ہے پولیس نے سچین دیوچ تے الزام لگائے نی کی اس نے سیدھو موسیوڑا کتل کاندے ملزمانو بلیرو گڑی مہیا کروائی اس تو علاوہ اس نے گینگسٹر بلدیب نکو اتے سنجیب گیکڑا نو ریکی دلی تیار کتا نارہی موسیوڑا دے کتل تو باد شوٹران دے رکن دا انتظام بھی سچین نہی کیتا سی سچین تھاپن دوں تقریبن پانچ بھی نے پہلاں اوزر بیجان تو پارت لے اندھا گیا سی سچین گینگسٹر لارنس بشنوی دا پانچ ہے جو موسیوڑا کتل کاندی سازیش رچن باڑیاں دے بچ شامل ہے قتل تو کچھ سما پہلا اور لارنس دے پرا انمول بشنوی دنال فرزی پاسپورٹ دے او تے ودیش پچ گیا سی انمول اتے سچین نپال دے رستے دوبائی گئے فلحال سچین اینائی دی کسٹڈ دے بچ ہے جتے اس دے خلاف گینگسٹر ٹیرر ماملے دی جان چل رہی ہے بودبار نو ہی سنوائی دے دوران سچین نو دلی تو لے آکے مانسا کوٹ دے بچ پہ ایشک کتا گیا سی ادلودھے انہائی سٹی اپنے پانچ کلو ہیرون سنے صرف کار سوار دو نشا تسکرانو گرفتار گتا ہے پولیس نو دوما دے بارے گوپت دلا ملی سی جس تو باد پولیس نو ناکے بندی گتیا تے مہدپور علاقے دے ویچ دوما نو گرفتار گتا گیا دینا دے ویچو ایک ملزم پہلا بھی نشا تسکری دے ماملے چے ٹرائل دا سامنا کر رہی ہے تے قتل دے ماملے چے بھری ہو چکے جدو کہ دوچھے دے خلاف کوئی اپرادک ماملہ درج نہیں ہے دوما دے پاکستانی نشا تسکران دینا آرل سمند خوندہ بھی کھلا سا ہویا ہے یہ بھی کھلا سا ہویا ہے کہ دوما تسکر دو اپا دے ویچ نشا دی سپلائی کردے سن اجے پولیس نو انا دے سپلائیرز دی پاال ہے ادھر مانسا جلے دے پینڈ احمد پردے ویچ دو رے کتل دی واردہ دینا آرل تر تھلی مچ کے تے انپچھا تے کاتلانی کا اردہ بیچ بڑھ کے نشانہ بڑھایا ستر سالہ کے ہٹ سنگھ اتے انہ دی پرجائیر انجیز کورنو پری بارنو واردہ دا پتا اوز ویڈ لگیا جدو سویڑ دے سمیں انہ نے دروازا ٹکٹیا ہویا دیکھیا پولیس صدیقاریہ نے موقع دیو تے بہنچ کے جان شروع کر دیتی ہے دعویٰ کہتا گیا ہے کہ کئی تھیوریز تے پولیس کم کر رہی ہے دوڑے کتل دی باردہ دات نے پورے پینڈ دے بچ تر تھلی مچا دیتی پر سب تو بڑی گلے کی لٹ خودہ کو اس ثبوت فیلحال نہیں ملیا پھر کتل کیوں ہویا یہ جانچ دا بش ہے